السلام علیکم ویورز آئی ہوب آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میٹم اگزامز آ چکے ہیں سمیسٹر فال 2023 کے اور موسٹلی سٹوڈنٹس آر کنفیوز کہ انہیں کس ٹائپ کے ایم سی کیوز آئیں گے قویسٹنز کس ٹائپ کے ہوں گے سو اگر آپ کنفیوز ہیں تو آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھئے ایکسپریمنٹل سائیکالوجی پی ایس وائے فور زیرو ٹو کا اگزام ہے آپ کا یہاں پر جو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یلو ہائیلائٹیڈ ایم سی کیوز جو بھی یلو ہائیلائٹیڈ ہیں وہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ایم سی کیوز آپ کو آ سکتے ہیں اور گرین ہائیلائٹیڈ قویسٹنز ہیں جو آپ کو شورٹ قویسٹن آ سکتے ہیں ایک 3 مارکس کا ایک 5 مارکس کا جو آپ نے اٹیمپ کرنا ہے اور موسٹلی ایم سی کیوز اب تو سٹوڈنٹس کو بہت ریلیکسیشن مل چکی ہے بہت مارجن مل چکا ہے بہت چوائس مل چکی ہے ٹوئنٹی سیون ایم سی کیوز ہوں گے جس میں سے آپ نے ٹوئنٹی ٹو اٹیمٹ کرنے ہے رائٹ اور اس میں کنسیپچول جو ایم سی کیوز ہیں آپ اس کو کنسیپچول ایم سی کیوز کو اس میں رکھ سکتے ہیں چوائس میں جو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں سے موسٹلی کویسنز آتے ہیں ایم سی کیوز آتے ہیں آپ ان کو اگر اچھے سے پرپیر کر لیں گے تو آپ یقینن پورے پورے مارکس سکیور کر سکتے ہیں چلیں ٹائم ویس کیے بغیر ہم دیکھتے ہیں آپ ان میں سے جو بھی ہائیلائٹڈ ہیں اس کو آپ ٹیلی کر سکتے ہیں اپنے ہینڈ آؤٹس میں سے اس کو ہائیلائٹ کر لیں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس کے لئے میں آپ کو جلد سے جلد یہ دکھا لیتی ہوں فرسٹ او فرسٹ چپٹر میں دیکھیں جو یہاں پر سیکنڈ ہے یہاں پر دو جو ہیں ان میں سے اکثر موسیلی جو ہے وہ ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں جیسے کہ کہ ایکسپریمنٹل سائکولوجی میں کون سے پروسیس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے کوگنیٹی پروسیس اینڈ کی ایکسپریمنٹل سائکولوجی میں کون سے اپروچ سٹیڈنٹس سٹیڈی کرتے ہیں تو انویسٹیگیٹیو ہے اینڈ ایکسپریمنٹل اپروچ ہے ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں فنکشنز ایمز اینڈ کرکٹریسٹک آف سائنس سائنس کا فنکشن کیا ہے سائنس کا گول کیا ہے تو سائنٹیفک سائکولوجی ہے اس کا گول یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے لوگ کیوں سوچتے ہیں ایسا اور کیوں کرتے ہیں کوئی بیہیویر سو جو انفارمل ہے وہ انفارمل سیکنڈی سورس آف نولیج ہے وہ نون سائنٹیسٹ ہیں نون سائنٹیفک ہے سائنٹیسٹ یوز اوبجیکٹیف کو ان سے میتھڈیوز کرتے ہیں سائنٹیسٹ تو اوبجیکٹیف این اپپیری کر سائنٹیسٹ میتھڈ جو ہے وہ ویلیڈ ویہ ہے نولیج کو ایکوائر کرنے کے لیے اور ہمارے پاس امریکن فیلوسفر چارلس انڈر پیرز کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سائنٹیفک ویہ اف نولیج کے بارے میں کمپیر کیا تھا انہوں نے یہ نولیج سائنٹیفک ویہ اف نولیج کو تین جو ہمارے بلیف کیسے بن جاتے ہیں نون سائنٹیفک بلیف ہمارے کیسے بنتے ہیں ان میں سے ہمارے پاس دھوٹی رینیسٹی اور پرائیوری میتھڈز ہیں ان میں آپ جو اس پر شورٹ پسن بن سکتے ہیں 3 مارکس کے حوالے سے کہ یہاں پر آپ نے جو چارلس انڈر پیرز نے دیا ہے کہ آپ کے جو بلیف میتھڈز ہیں وہ کیسے بنتے ہیں بلیف تو ان کی آپ دیفنیشن دیکھیں دیفنیشن کی حوالے سے بھی ایم سی کیوز آزاتے ہیں اور یہ دیفنیشن اچھے سے دیکھ لیں اور اس میں آپ کو دیفنیشن میں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اور شورٹ پسن میں یہ آ سکتا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سی ایم سی کیوز کو بھی مطلب ہے اس کو دیفنیشن کو بھی ریفائن کرنا ہوگا اندن سائنٹیفک جو میتھڈ ہے وہ کس پہ پیس کرتا ہے وہ آپ کے ایکسپیریش پہ پیس کرتا ہے دیٹرمینیزم کی ریفنیشن آ سکتی ہے اور دیٹرمینیزم کی حوالے سے ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے ایم پیریکل اور سیلف کریکٹنگ جو سائنٹیفک بھی ہے وہ اس کے ایڈمانٹیجز کیا ہیں تو فرس ایڈمانٹیج ایم پیریکل اوپسیویشن ہوتی ہے سیکنڈ اس میں ہم کچھ پروسیجر یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارا بلیف ہوتا ہے اور بلیف سے سپیریئر جو چیز ہے اس پہ ہم پروسیجر جو ہے وہ ایمپلوئی کر کے تو اس کو بلیف کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ سیلف کریکٹنگ ہوتا ہے سائنٹیفک نالیج سائنٹیفک میتھرڈ سو ناؤ یہ ہے ہمارے پاس ایکسپینیبیل سائیگولوجی کی نیچر کیا ہے سو یہ پوائنٹس آپ کو اچھے سے یاد کر لیں ہو سکتا ہے یہ فائیف ماکس ایکسن میں آجائے اور اس میں سب کی ڈیفینیشن بھی اچھے سے یاد کر لیں کیونکہ ڈیفینیشن کے حوالے سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اس میں سے ایمپریکل اپروچ سائنٹیفک جو ہے وہ سائنٹیس کونسی اپروچ اپروچ کرتے ہیں تو اپروچ یوز کرتے ہیں مطلب کیا ہے اس پہ ایم سی کیوز سا سکتے ہیں and then ہم کس پہ جو اوبر لیپ کونسی جو ہے ایکسپریمنٹل سائکولوجی اور کوگریٹی سائکولوجی دونوں اوبر لیپ کر رہی ہیں اور ایکسپریمنٹل سائکولوجی کے بے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایکسپریمنٹل سائکولوجی ہم اور ہسٹری میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کہا تھا ان کی قوٹیشن and then ہمارے پاس فیلوسوی اور فیزیولوجی ہے جس میں دولیزم تھیری ہے اور دولیزم تھیری میں کیا یاد کرنی ہے ایم سی کیوز حوالے سے دیسکار تھیری تھیری مطلب موسیل انٹرکشن کے پارے داروین کی تھیری بیولوجی اور کا ایم سی کیوز موسیل ایم سی کیوز ایم سی کیوز اسی کیا ہے اس کو حوالے سے دی Bangkok ہی اس کا ٹھو پرابلم ہمٹ سی ڈیٹی کرتے ہیں ہیموان بیہیویر کیوز ہم انٹرکشن ہے , آرز پرابلم کرسی میتھر پر موسیل گریگ فلوس خراب آپ موسیل سے طوپک انہیں پرسپچین میمری مینٹل ایمجری آنڈ یہاں پر انہوں نے کس پر ایمفیسز کیا ہے ایمپریکی کلا ایوڈیا پر ایمفیسز کیا ہے سائنٹیوک نولج پر اور انہوں نے لیہے نے انہوں نے فرسٹ کاؤگریٹیف سائکولوجس کا ہے تو یہ ایم سی کونس کے اوالے سے فرسٹ کاؤگریٹیف سائکولوجیس ہیں وہ ایم سی کھوٹل ہیں وہ ویلیم و ویلیم ویلیم کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ایم سی کیوز دا سکتے ہیں لبزک یونیورسٹیو میں انہوں نے فرسٹ اف آل ایکسپریمنٹل اپروش جہاں وہ ویلیم نے سٹارٹ کی تھی جارمینی میں تو ایک لاب انہوں نے بنائی سیکالوجی کی انہوں نے 28000 سٹیلنٹس کو وہاں پر ترین کیا دن ہمارے پاس میجر کنٹیبیشن تو اولی پیریاد آف ایکسپریمنٹل سیکالوجی تو ہرمن ایمین کو اس کا رول کیا ہے اس میں انہوں نے دیفائن کیا ریسینسی افیکٹ دیکھا میمری کے حوالے سے ان کی کنٹیبیشن ہے ویلیم جیمز ہے انہوں نے بک لے کی پرنسپلس اف سیکالوجی انہوں نے فنکشنلزم ہے فنکشنلزم کے جو وہاں پر بانی ہے جو جیمز ہے گستاف فیچنر نے کیا کہا تھا فیچنر نے جس نوڈیفرنس کا پھرامنا دیا تھا اور وہ ارنسٹ فیبر کے سوڈنٹ ہے انہوں نے ریلیشنشپ پر کیا فیزیکل کا اور لیے جو چاہوں نے ہے اتینک نولیج کے لئے تو کتنے ways میں ہم human behavior کو study کر سکتے ہیں تو دو ways ہیں ایک non-empirical, ایک scientific ہوتا ہے اور ایک non-scientific ہوتا ہے تو یہ ہے کہ science جو ہے وہ knowledge ہے attaining knowledge ہے method کا method ہے attaining knowledge کے لیے and scientific or non-scientific یعنی کہ non-empirical بھی بولتے ہیں non-scientific کو and empirical کو scientific بھی بولتے ہیں non-empirical method کون سا ہے empirical method کون سا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں then four goals of scientific method یہ short question میں آسکتا ہے کہ goals کیا ہیں scientific method کے first of all description میں یہاں پر جو example دی ہے example کے حوالے سے انہوں نے mcqs میں پوچھا ہوتا ہے کہ جیسے example دے کے یہ description ہے یہ explanation ہے یہ prediction ہے تو یہ example آپ نے اچھے دیکھے سے سارے یہ learn کرنی ہے explanation کی بھی aggression ہے aggression ہم learn کرتے ہیں موڈلنگ سے ٹھیک ہے تو یہ ہے explanation کی example prediction ہے prediction کی بھی example اچھے سے دیکھیں اور control کی بھی scientific psychology theory کیا ہوتا ہے theory کی definition اچھے سے کرنی ہے اور theory کا concept اچھے سے نمجھنا ہے کیونکہ وہ conceptual بھی پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی اور سب سے جو powerful theory ہے وہ کون سے ہے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں جس میں gravity کی ہے theory and then ہمارے پاس classical conditioning ہے and operant conditioning ہے یہ تینوں جو ہے وہ powerful theories ہیں so major function کیا ہوتا ہے theory کا تو mostly یہ mcqs آیا ہویا ہے کہ theory کا function کیا ہے اس میں prediction ہے prediction کا mostly آیا ہویا ہے تو اس کو اچھے سے دیکھیں اور ان دونوں کو بھی اچھے سے دیکھیں کہ یہ short question میں آسکتا ہے جو ہے کو تو theories وہ انڈریکٹ ہم directly test نہیں کر سکتے اس کے لئے ہم hypothesis بناتے ہیں یہ theory اس کے بعد hypothesis کی definition induction and deduction کا یہاں پہ دیکھیں اس کی بھی definition induction کیا ہوتا ہے particular data سے general theory بناتے ہیں تو وہ کیا ہے induction method اور پھر اس theory سے ہم predict کرتے ہیں data کو what that is deduction method hypothesis کیا ہوتے ہیں hypothesis آپ کی کوئی statement ہے testable یا نہیں جسے آپ test کر سکتے ہیں جنرلائز ہے broader to statement that cannot be tested یہ بھی کوئی ہے theory کی کیونکہ generalize topic ہے اس کو آپ direct study نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ پہلے hypothesis بناتے ہیں جس میں آپ variables لیتے ہیں تو پھر اس پہ آپ experiment کر اس کو study کر سکتے ہیں اس fenomena کو یہاں پہ inductive definition ہے common sense hypothesis کی کی کیا ہوتی ہے یہاں پہ یہ بھی اچھے سے یاد کریں اور inductive and deduction کے پہلے بھی بتا دیئے کہ اور یہ بھی definition کہ reasoning جو ہے particular سے جب general theory کی طرف move کرتے ہیں that is induction اور پھر theory سے particular data جو ہے وہ کرتے ہیں جیسے hypothesis کیا ہے theory کیسے ہونے چاہیے ہے théorie جو evidence پہ بیس کرتی ہے theory میں involved ہے statement of process underlined behavior ٹھیک ہے تو اس پہ ہم پس ہے ہے hypothesis بناتے ہیں ہے theory hypothesis میں convert کرتے ہیں اس کو test کرنے کے لیے theory کو address فنوما and provide logical theory �로 explanation تو کہ اٹھا تو کچھ مسان خرائنے اور کوئیس میں ڈائند ہوتا ہے کیا ہے یہاں تینڈنسی ہے کہ آپ لیسے افرٹ کرتے ہیں جب بھی گروپ میں ہیں آپ تو آپ کی جو افرٹ ہے وہ کام ہوتی ہے یہاں پہ یہ سٹیڈی کس کے حوالے سے لیٹنیز نے یہ سٹیڈی کی تھی سوشال افرٹ کی تھیری اورگنائز کرتی ہے اور پیڈک کرتی ہے ڈیٹا کو تھیری کے یہ دوروں فنکشن پھر آگئے اور دیکشن انڈکشن بار بار یہ ریپیر ہوئی ہے چیز اور یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتی ہے میٹرم کے ایکزام میں تو اس کو اچھے سے یہ دیکھ لیں پھر تھیری کیا ہوتی ہے یہ فیلیبل ہوتی ہے اس پہ میں سٹیک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسپرووو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تھیری دیکشن تھیری سے ہم جب ڈیٹا کی طرف موف کریں that is deduction ڈیٹا سے جب ہم تھیری کی طرف موف کریں that is induction method next chapter experimental method in science of psychology experimental method یہاں پر اس کی definition دیکھنی ہے scientific psychology جو ہے وہ کون سے method use کرتا ہے human behavior کو study کرنے کے لیے understand کرنے کے لیے that is naturalistic observation survey and case study naturalistic observation survey and case study یہ تینوں method ہیں اور یہ اس میں بھی mcqs بن سکتے ہیں mcqs بھی بن سکتے ہیں اور اس پہ ایک short person بھی بن سکتے ہیں 3 marks کے حوالے سے experiment کیا ہوتا ہے experiment investigation ہوتی ہے جس میں ہم hypothesis کو test کرتے ہیں پھر independent variable کیا ہوتا ہے independent variable کیا ہوتا ہے اس کی definition اور then یہ example ہیں example میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ independent variable ہے یا dependent variable ہے یہاں پہ وہ conceptual بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی اپنے سے example دے کر پوچھ سکتے ہیں کہ reaction time جو ہے وہ dependent variable ہے یا independent variable ہے اور یہاں پہ جب آپ کو concept clear ہوگا کہ independent dependent variable کیا ہوتے ہیں تو آپ کو وہ اچھے چیز سمجھ آ جائے گی اور اگر آپ کو یہ concept clear نہیں ہے تو یہ میری ویڈیو ہے اس پہ third lecture یہ میں کیا ہوئے cover اس کو explain کیا ہے کہ independent dependent variable کیا ہوتا ہے آپ میرے چینل پہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ پھر آپ کو concept clear ہو جائے گا مارٹن سلیگمن کی کس تھیری جو ہے وہ کس نے دیا ہے helplessness کی تھیری کس نے دیا ہے تو مارٹن سلیگمن نے اور dogs پہ دیتی انہوں نے dogs پہ کیا تھا experiment then classical experiment ہے تو وہ کس نے کیا ہے misinformation effect کس نے دیا ہے لیزبت لوفٹس نے یہ experiment کیا تھا اس میں misinformation effect انہوں نے دیا ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے explain کیا ہے انہوں نے اپنے lecture میں کہ misinformation effect جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک definition بھی پوچھ سکتے ہیں misinformation effect کے بارے میں explain کریں اور یہ کیوں بنایا تھا then ہمارے پاس question experimental method ہے اس کے advantages کیا ہے causality ہے control precision objective easier to replicate یہ points ہیں اس میں سے آپ نے definition بھی دیکھنی ہے کیونکہ definition میں اس سے بھی mcqs بن سکتے ہیں یہاں پہ جس کے causation ہے causation causality کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے cause جو ہے ایک phenomenon کا دیکھتے ہیں تو کسی بھی event کے cause کے بارے میں کہ یہ cause ہے اسی event تو ابھی یہ event effect جو ہے اس کا ہوا ہے so that is causality اچھا next ہے ہمارے پاس sensation and perception جیسے کہ ویبر ان فیچر نے law دیا تھا physical relationship check ہی ہے انہوں نے relationship check ہی ہے physical stimulus کا and اس کے perception کا ہماری perceives کے change کا so urban emir کو اس نے forgetting curve دیا ہے اور یہ ان کا long lesson بھی آ سکتا ہے اس میں سے کہ heaven emir کو اس کا curve جو ہے وہ اس کو define کریں کس طرح آپ کی memory جو ہے وہ 100% سے آپ جب آپ کو یاد کرتے ہیں تو 100% ہوتی ہے پھر with time within the time یعنی 20 minutes میں کتنی کام ہو جائے گی 1 hour میں کتنی ہوگی 9 hours میں کتنی ہو 1 day کے بعد یہ curve بتانا ہے lapse time بتانا ہے آپ نے کلاسیکل کنڈیشنی ڈیوان پیولک کب ہوئی تھی اس کی ڈیڈ بھی یاد کرنی ہے اور کب دیا انہوں نے ایکسپیریمنٹ then conditioning human infants Watson نے دیا ہے یہ جب انہوں نے infant پہ جو کیا ہے experiment کیا تھا کنڈیشنی کی حوالے سے 19-20 میں یہ ڈیڈ بھی اچھی سے یاد کرنی ہے depth perception کس نے دیا ہے Gibson نے Gibson and Walk نے یہ دیا تھا perception کہ human infants ہیں وہ ان میں بھی depth perception پایا جاتا ہے نیکس موڈلنگ ابکریس لرننگ کس نے دیا ہے تو یہ تھیری Albert Bindura نے دیا ہے 1960 میں اس کی ڈیٹ ات ساتھ میں اچھے سے یاد کرنی ہے کہ تھیری کب دیا ہے کس نے دیا ہے کب دیا ہے آپرنگ کنڈیشنی کی رین فورسمنٹ تھیری ہے سکینر نے دیا ہے اس کی تھیری اور کنڈیبریس ایکسپیریمنٹ کیا ہوتے ہیں تو یہ اس کی ڈیٹ یعنی کی ایکسپیریمنٹ جو 1970 کے بعد ہوئے ہیں وہ سارے کنڈیبریس ایکسپیریمنٹ سے کہتے ہیں جو نے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں 1970 کے بعد اس میں کیا چیزیں چینجی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ لونکسن ہو سکتا ہے اس میں ایڈوانسز ایڈوانسز ایڈوانسمنٹ ٹیکنیک اس میں اس میں کچھ میں نہیں ہے یہ پیچھے جو کوئنٹس ہیں آپ نے اسی کو الابرائٹ کرنا ہے اگر لونکسن آبھی جاتا ہے کہ کیا چینجی ہوئی ہیں انہوں نے کیا خیلی تھی ہے برادر نے بیل موڈل ایموشن ایموشن کیسے آپ کے پوزیٹیو ایموشن آپ کی ہیلت پر کیسے ایفیکٹ لیتے ہیں اور آپ کی ہیلت وہ پوزیٹیو ایموشن یہ سارا ایڈوانسز یہ سائکل کیسے چلتے ہیں سبجیک میٹر ان ایری ایڈی سو سٹیڈی کنیشن ایکسپیریمنٹ جو ہیں نیکسٹ ایمسی کیوس پاکستان میں جتنے بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں تو وہ کیا ہیں ایک ریزن اس کا یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ زیادہ نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے ہاں less training ہے experimenter method میں اور lab بھی کم ہیں تو جو بھی experiments ہیں ان کے حالے سے بھی دیکھیں کس نے کون experiment کیا ہے پاکستانی early experiments ہوئے ہیں پھر جو دوسرے experiments ہیں وہ بھی دیکھ لیں ان کے حالے سے then limitations ہیں یہاں پہ limitations کا question ہے کیونکہ limitations کیا ہیں ہمارے یہاں پہ research کیونکہ نہیں ہوئے ہیں experimenter کیونکہ ہوئے تو وہ کیا limitations ہیں long question میں آسکتے ہیں short 3 marks 5 marks میں آسکتے ہیں and then some attention to emotions یہ theory is krat and colleagues نے examine and experiment کیا attentional bias towards negative emotions negative emotions ہمارا bias ہم اس کو جلدی attack کرتے ہیں جیسے fear یا anger ہم ان faces کو جلدی attack کرتے ہیں interpretation what is what is experience negative event when negative event experience so how many days mood is anxious and sad is 90 minutes then intentional bias affect 2 3 gھ the negative event interpretation آپ دیں کہ threatening stimuler کی طرف ہم attentional bias ہوتا ہمارا جلدی ہم consider psychology and real life یہاں پر definitions are اچھے سے دیکھیں experiment and investigation psychology study two reasons are here that basic research to understand and you can see experiment investigation why psychologists do is it interests researchers or he or she is searching an answer question or answer 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 and answer 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 and answer 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 and basic and applied research we are curious to investigate because we want to to for example to ask basic research or applied research we increase and applied research you find out how to cure bad wedding how to cure all solutions how to you can answer basic research or not to find out solutions and solutions are basic experimental research after you find out research and applied research condition of nonsense slavers did experiment and they saw how to create words and associate so that is what is what how to link to link to other words we associate conclusion advantages of experiment and why experiment is causality control and precision hypothesis and specific objectivity can out and find out method is objective method is objective method is objective way is objective way to find out method then we can study and find out results in experimental psychology is observation and hypothesis can be proper because it can experimental design variables definition and variables can be variable element which can change types of variables of variables independent variable dependent variable extraneous and confounding these 4 types variables you have to define examples and mcqs or mcqs or mcqs or mcqs 4 types of extraneous variables 4 types extraneous and long question and long question can define examples and mcqs know temperature lighting condition which variables are and variables are variable types and gravity is familiar construct their completions now scientists try relating independent and dependent variables and the third variable is intervening variable variable is by chance third variable and this is direct relationship is direct relationship we use two arrows we use intervening variable and then we go to the other variable so this is intervening variable two ways indirect and direct and hours of study control variable what is potential independent variable which constant during an experiment because it is controlled because it is controlled because it is controlled and it is controlled interaction between variables what is interaction this definition and MC can see two independent variables that is interaction interaction between variables here study and research when goat sections killing bushman reached which study of aggression in 2007 interaction between variables examples experiments include two or more independent variables including independent variables there interaction also experiments like social laughing are different and here there are phenomena and independent variables here define identifiability what is possible identifiability what is low identifiability what is low identifiability or high identifiability how will how will to response that is low identifiability or low involvement what is low identifiability what is low identifiability what is low identifiability and if you not subscribed then subscribe if you are getting help if you are getting help if you are getting help notification that independent group and between group designs here the goal when we conduct experiment and what we control the researcher so this can be dependent variable response what is dependent subject and independent variable and one of the first design which is which which is is between subject and within subject design we assign to each level and within subject design we assign to each level and between subject design here we this difference between subject design between here you can see that no one believes hypothesis except its originator the experiment all believe but the experiment doesn't believe so independent group design again here they have independent variables that can ask that independent variable and independent variable here there examples here 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 experimental design then types اور یہاں پر mcqs بھی آ سکتا ہے اور آپ کا question بھی بن سکتا ہے experimental design یہ تین types ہیں وہی والی اوپر والی types بتائی ہیں اسی کے explain کیا ہوا ہے یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے یہ definition سے بھی یاد کرنی ہے کہ order effect کیا ہوتا ہے practice کیا ہوتی ہے experiment کا purpose کیا ہے یہاں پر question بن سکتا ہے آپ کا experimental design کو جو تین purpose آپ کر رہے ہیں کہ تو experimental design کا purpose کیا ہے تین purpose کون سے ہیں causation control variability mcqs بھی آ سکتا ہے یہاں پر اور ایک آپ کا question شور بن سکتا ہے between subject design steps اس میں آپ نے steps بتانے ہیں between subject design میں آپ کیا کرتے ہیں تو step by step اس کو بتانا ہے کہ form کا question بناتے ہیں hypothesis بناتے ہیں variable کو define کرتے ہیں plan کرتے ہیں experiment کو record کرتے ہیں and then آپ اس کو analyze کرتے ہیں report کرتے ہیں اس کو research report بناتے ہیں question ہے question آپ نے یہ hypothesis اوپر بالے سارے steps ہیں long question میں آپ نے دیکھ لینا ہے between subject design ہے between subject design میں کیا ہوتا ہے اس میں design types کون سی ہیں single factor double factor multi factor time series ہے and single factor design کون کون سے ہے quasi experimental میں آپ کیا study کرتے ہیں quasi experimental ایک natural study ہے ایک آپ set of measures لیتے ہیں پہلے before and after the treatment post test and pre test and post test analysis multi factor design اس میں تین factors بھی ہیں multi factor میں دو factor بھی ہیں تین بھی ہیں اور two factors میں آپ نے دیکھنا ہے کہ main effects each with number of level permits study of interaction یا پھر main effects multiple levels interactions effect یہاں پھر دیکھیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں main effects each with number of level تو یہ کونسا ہے two way factorial ہے three way یہاں پھر multiple levels تو پھر three way ہے اور اگر each level ہے تو وہ two way factorial design ہے independent group experiment یہاں پھر وہیں between group design examples ہیں two way factorial design example ہیں جس میں جو پچھلی جو phenomena انہوں نے پیچھے بتایا ہے جو social laughing کی حوالے سے or unfailability اسی کو لے کر آپ نے اسی experiment کو brickner کے experiment کو انہوں نے two way factorial سے explain کیا ہے پیٹیس پوچٹس کا concept کیا ہے اس کو دیکھ لینا ہے another experiment یہاں پھر experiment ہے normative beliefs ہیں about aggression موسیقی